اس ویڈیو کا ٹاپک ہے measurement of masses یعنی masses کو mass کو کیسے measure کیا جا سکتا ہے mass کیا ہوتا ہے یہ کسی بھی چیز کی weight کو mass بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ہم measure کیسے کرتے ہیں weight کو ہم measure کرتے ہیں kg میں اور grams میں اگر کوئی چیز ہلکی ہو تو اس کے لئے ہم grams کا استعمال کرتے ہیں اور اگر اس کا وزن زیادہ ہو یعنی بھاری ہو تو kg کا استعمال کرتے ہیں اب ہم ایک example لے لیتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک bag ہے اس bag کو ہم نے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں balance اس کو کیا کہتے ہیں balance اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل سیسا کی طرح ہے جس سیٹ پہ bag رکھا ہوا ہے اس کا وزن زیادہ ہے اس لئے یہ نیچے کو جھکا ہوا ہے اور اس سیٹ پہ کچھ بھی نہیں رکھا ہوا اس لئے یہ اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے اب ہم نے اس bag کا وزن معلوم کرنا ہے اس balance کی اوپر موجود اس bag کا وزن معلوم کرنے کے لئے ہم یہ دو چیزوں استعمال کرتے ہیں یہ ہے 1 kg یعنی 1 kg 1 kg کا ایک weight ہوتا ہے بھاری سا لوہے کا ہوتا ہے جو ہم اس کے اوپر رکھتے ہیں اور یہ one gram والا ہے تو جتنی ضرورت ہوگی اس حساب سے ہم اس کے اوپر رکھتے جائیں گے تو ہم جیسے جیسے اس کے اوپر وزن رکھتے جائیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا کہ یہ دونوں sides بلکل برابر ہو جائیں گے یہ دیکھ لیں تو اس balance کی دونوں sides بلکل equal ہو گئے ہیں تب جا کے ہم اس کے اوپر وزن رکھنا بس کر دیں گے تو یہاں پہ ہم نے کتنے رکھے ایک kg کا ایک دو دو بلک رکھے ہیں ون kg کے تو ون پلس ون کتنا ہو جائے گا total total ہو جائے گا 2 kg اس کا مطلب یہ جو bag ہے اس bag کا وزن کیا ہے اس کا وزن ہے 2 kg یعنی 2 kg اس bag کا وزن ہے تو جب بھی ہم اس طرح کا balance استعمال کرتے ہیں تو ایک طرف ہم وہ چیز رکھتے ہیں جس کا وزن ہم نے معلوم کرنا ہو اس case میں یہ bag تھا اور دوسری طرف ہم کیا رکھتے ہیں ہم ان دونوں میں سے کوئی بھی weight رکھ لیتے ہیں یعنی جو جو ہمیں ضرورت ہو وہ رکھتے جاتے ہیں اور کتنا رکھنا ہے اتنا جتنے یہ دونوں برابر ہو جائے جتنا رکھنے سے یہ دونوں بلکل ایک ہی سید میں آ جائیں تب تک ہم اس پہ وزن رکھتے جائیں گے پھر اس وزن کو count کریں گے جتنی اس کی counting بنتی ہے وہی اس object کا وزن ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں balance اب ہم ایک اور طریقہ دیکھتے ہیں یہ ایک machine ہے اس machine کے اوپر 0 سے لے کے 11 تک لکھا ہوا ہے یعنی 0 سے 11 kg تک اور یہاں پہ kg مطلب kg اب ہم نے کیا کرنا ہے اس machine کے اوپر یہ جو arrow ہے جیسے گڑی کے اوپر سوی ہوتی ہے وہ 0 پر ہے جب اس کے اوپر کوئی وزن نہیں ہے یہاں پہ ہم چیزوں کو رکھتے ہیں یہاں پہ کوئی وزن نہیں ہے اس لئے ابھی فی الحال یہ سوی 0 پہ ہے اب اگر ہم اس کے اوپر یہ ایک تربوس رکھ لیں تو اب اس کا وزن یہ جو سوی ہے وہ 0 سے ہٹ کے کدھر آ گئی ہے 7 پہ آ گئی ہے اس سوی کا یعنی اس arrow کا 7 کی طرف اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اس کے اوپر تربوس رکھا ہوا ہے اس تربوس کا total وزن ہے 7 ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے 7 kg 7 کی اوپر ہے تو 7 اور 7 میں کیونکہ یہ یونٹس کلو گرام میں دے رہے ہیں تو 7 میں کلو گرام لکھیں گے اس سے ہمیں پتا چلا کہ اس کے اوپر جو چیز رکھی ہوئے یعنی تربوس اس کا وزن ہے 7 kg اسی طرح سے ہم ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے کچھ ایپلز رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر تو یہاں پہ ایرو کدھر شو کر رہا ہے ایرو ٹو کے اوپر ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان سارے ایپلز کا ٹوٹل وزن کتنا ہے ٹو کلو گرامز ہے ٹو کیجی یعنی ان کا وزن ہے دو کلو گرام اسی طرح ویٹ معلوم کرنے کے لئے یعنی اس کو میجر کرنے کے لئے ہم اس طرح کی بھی ایک مشین استعمال کرتے ہیں یہ عام طور پر آپ سبزیوں کے یا گروسری کے شاپس میں اس طرح کی مشین دیکھتے ہیں جہاں پہ یہاں سامنے لکھا رہا ہوتا ہے کہ کتنا وزن بن رہا ہے اور یہاں پہ چیز رکھی جاتی ہے جب اس مشین کے اوپر کچھ بھی نہیں رکھا ہوا تو یہاں پہ وزن لکھا رہا ہے 0.000 یہ اسی طرح سے لکھا جاتا ہے اور جب اس کے اوپر ہم نے تین ٹماتر رکھے ہیں تو اب اس کا کیا وزن ہو گیا یہاں پہ لکھا رہا ہے 2.000 تو یہ پوائنٹ سے پہلے جو ٹو ہے اس ٹو کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وزن کتنا ہے ٹو کلو گرامز ہے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ٹو کیجی یہاں پہ چیز رکھتے ہیں اور سامنے ادھر دیکھتے ہیں یہاں پہ جو نمبر لکھا ہوگا اتنا اس کا وزن ہوگا اسی طرح سے ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں یہ مثال کے طور پہ کچھ آلو ہیں جس کو ہم میجر کر رہے ہیں تو کیسے میجر کریں گے اس کے اوپر ہم نے آلو رکھ دیئے اور یہاں سے ہم ریڈ کریں گے کہ اس کا کتنا وزن ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹری پوائنٹ زیرو 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 یعنی اس کا وزن ہے پوائنٹ سے پہلے والا دیکھیں گے تو اس کا وزن ہے ٹری کلو گرامز تو یہ آلو ہیں ٹوٹل ٹری کلو گرامز اس طرح سے مختلف چیزوں کو ہم وزن کر سکتے ہیں جو سب سے پہلی ہم نے ایکزیمپل دی تھی بیلنس کی اس کے بارے میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے مثال کے طور پہ یہ ایک بیلنس ہے اس کی ایک طرف ہم نے بیگ رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف ہم نے ویٹ رکھے ہوئے ہیں کلو گرامز والے آگے کیجی لکھا ہوا ہے یعنی کلو گرامز تو کلو گرامز کے ون، ٹو، ٹری، فور، فائیو فائیو ویٹس رکھے ہوئے ہیں اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس بیگ کا وزن کیا ہے تو یہ فائیو کلو گرامز نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو بیلنس ہے وہ بلکل ایک سید میں نہیں ہے اس طرح سے بیلنس کے ذریعہ وزن معلوم کرنے کے لئے اس کا بلکل ایک سید میں ہونا ضروری ہے ابھی یہ والا حصہ اوپر کو اٹھا ہوا ہے اور یہ نیچے ہے اب ہم ان کو برابر کرنے کے لئے یہاں پہ ایک کلو گرام کا اور ویٹ رکھ لیتے ہیں تو جب اس کے اوپر ایک کلو گرام مزید رکھ دیں گے تو یہ بلکل برابر ہو گیا اب ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کا ویٹ کتنا ہے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بیگ ہے اس کا وزن ہے 6 کلو گرامز 6 کیجی کیجی یعنی کلو گرامز اس طرح سے ہم چیزوں کے میس کو ڈیفرنٹ مشینز کے ذریعے سے میجر کر سکتے ہیں آج ہم نے سیکھا میجرمنٹ آف میسس کے بارے میں